ملائی کفتہ ہلو فرینڈز آپ کا سواگت ہے میرے چینل روٹی این کری میں آج میں بنانے جا رہی ہوں ملائی کفتہ جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس مکی جو کوفتے ہوتے ہیں بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں اور اتنی ہی سمودھ اس کی گریوی ہوتی ہے جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے سب ہی کو بہت پسند آتی ہے تو چلیے ہم آج بنائیں گے ملائی کفتہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انگریڈینٹس کی لسٹ ہے جسے آپ چک کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے تو چلیے ہم اس کی گریوی بناتے ہیں پہلے تو یہاں پر میں نے گریوی کے لئے اور کچھ مسالے ہیں ادرک ہے ہری مرچ لال مرچ سوکھی تیج پتہ دالچینی بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور لونگ تو ہم اس سے گریوی بناتے ہیں تو گریوی کے لئے سب سے پہلے ہم بٹر دالیں گے پین میں بٹر لے لیں گے تو بٹر ہمیں بہت اچھے سے لینا ہے تو بٹر میلٹ ہو گیا اس میں ہم ڈال دیں گے اپنا تیج پتہ اور اپنے کھڑے مسالے دالچینی اور یہ سارے کھڑے مسالے اس میں ڈال دیں گے جو میں نے لیے تھے ساتھی ہری مرچ اور ادرک بھی ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے جس سے مسالے ہمارے اچھے سے بھون جائیں اور جب ہمارے مسالے بھون جائیں گے تو ہم اس میں ہمیں اپنے انین سکوی ایڈ کر دیں گے یہ میں نے انین سکوی ایڈ کر دیا ہے اب ہم انہیں بھی فرائی کر لیں گے انہیں بہت ہی لائٹ براؤن ہونے تک ہمیں فرائی کرنا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے لائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اتنا ہمیں فرائی کرنا ہے اسے بس یہ فرائی ہو چکے ہیں لگ بھگ اب ہم اس میں اپنے ٹماٹر بھی ایٹ کر دیں گے اور اپنے کاجو بھی ڈال دیں گے جیسے کہ کاجو بھی سوفٹ ہو جائیں گے تو اب ہم انہیں ڈھک کر کچھ دیر پکائیں گے جیسے ہمارے ٹماٹر اور کاجو جو ہم نے ڈالے تھے وہ سوفٹ ہو جائیں گے یہاں پہ سالٹ بھی ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اب بس ہمیں ڈھک کر پکائیں گے تھوڑی دیر بس نرم ہونے تک جس سے کی ٹماٹر اور ہمارے کاجو سوفٹ ہو جائیں گے تب تک ہمیں انہیں پکانا ہے دیکھیں یہ کافی سوفٹ ہو گئے ہیں اب یہ انہیں ہم سائیڈ میں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تب تک چلے ہم اپنے کوفتے بنا لیتے ہیں تو کوفتے کے لئے میں نے لیے ہے آلو پانیر تھوڑا سا کان فلار کچھ نٹس لیے ہیں دھنیا جنجر اور چیلی تو چلیے اب ایک بڑا بول میں ہم ان چیزوں کو ٹرانسفر کر لیتے ہیں آلو اس میں پانیر بھی ایٹ کر دیں گے کان فلار ڈال دیں گے جو ہمیں بائنڈنگ میں ہیلپ کرے گا ادھرک اینڈھاری مرچ کٹی ہوئی تھوڑا سا دھنیا پتی ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کریں گے سب کو مکس کر دیں گے اور یہ ایک مکس شر بن جائے گا جس سے ہم اپنے کوفتے بنائیں گے تو چلیے ہمیں کوفتوں کو کیسے بنانا ہی دیکھتے ہیں ہمیں ہاتھوں میں تھوڑا سا آلو لیں گے اسے ایسے ہم پھیلائیں گے اس میں تھوڑے سے ہم نے جو کاجو میں نے کٹ کر رکھے تھے انہیں پیچ میں رکھیں گے پھر اس کو گول گول رول کر لیں گے دیکھیں اس طرح جتنے بڑے آپ کو بنانے اتنا بڑا سائز آپ رکھ سکتے ہیں اپنی پسند سے تو ہم سارے ایسے ہی بنا لیں گے اسے طرح ہم سارے کوفتیں بنا لیں گے دیکھیں اسے طرح ہم سارے کوفتیں بنا لیں گے دیکھیں ہم نے سارے کوفتیں بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم انہیں فرائی کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پین میں تیل لے لیا ہے اور تیل میڈیم فلیم پہ ہمیں رکھنا ہے نہ بہت تھنڈا ہو نہ بہت گرم ہونا چاہیے میڈیم ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے کوفتیں بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں اس سے جل نہ جائیں اس لئے ہمیں آئل کو ایک دم میڈیم گیس پہ رکھنا ہے ہمیں ہلکے ہلکے ہمیں پلکتے ہوئے سیکھنا ہے جس سے ٹوٹنا چاہے تو اس طرح ہم دیرے دیرے پلکتے ہوئے اپنے کوفتوں کو فرائی کر لیں گے دیکھیں ہمیں بس اتنا ہی سیکھنا ہے بہت ڈارک نہیں کرنا ہے بلکل گولڈن براؤن رکھ رہا ہے موسیقی موسیقی تو اب ہمارے سارے کوفتیں ریڈی ہو چکے ہیں اپنی گریوی کی طرف چلتے ہیں تو ہمارا پیاج و ٹاماٹر کی جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اسے ہم تھنڈا ہونے کے بعد میں نے گرائنڈ کر لیا تھا تو اب ہم اس کو ایک چھان لیں گے ایک پین کو گرم کر کے اس میں ہم اسے اس طرح چھانیں گے جس سے کہ اگر اس میں مسالے کے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے تو وہ گریوی میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس کی گریوی بہت سمودھ ہوتی ہے تو اس کے لئے چھان لینا ٹھیک رہتا ہے دیکھیں اس میں جو موٹے موٹے مسالے ہوں گے وہ اسی میں رہ جائیں گے چھننی میں اور ہمیں سمودھ سی گریوی مل جائے گی تھوڑا پانی ڈال کے ہم اسے اچھے سے چھان لیں گے دیکھیں اس طرح یہ ہماری سمودھ سی گریوی بن گئی تو اس میں ہم تھوڑا سا شوگر ایٹ کریں گے تھوڑی سویٹنیس کے لئے اور اگر آپ کو نمک چاہیے تو یہاں پہ آپ نمک ڈال سکتے ہیں سوات کے انسار اگر کم ہو اور یہاں پہ تھوڑی کسوری میتھی بھی ایٹ کریں گے کریم بھی ایٹ کر دیں گے تو ہم نے اب اس میں ساری چیزیں ایٹ کی دی تو ہم اسے ڈھک کے دو تین منٹ تک ابھی اور پکا لیں گے تو دیکھیں ہماری گریوی ایک دم ریڈی ہو گئی ہے اچھی سمودھ گریوی بنی ہے تو ہمیں اس میں کوفتے نہیں ڈالنا ہے کیونکہ کوفتے بہت ہی سافٹ ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے کہ کوفتوں کو ایک پلیٹ کر رکھیں گے اس کے اوپر سے ہم گریوی ڈالیں گے اس سے کہ ہمارے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں اگر ہم گرم گریوی میں کوفتے ڈال دیں گے تو ان کے ٹوٹنے کا ڈر رہے گا تو ہم اس طرح اس کی پلیٹنگ کرنی ہے اس طرح اپنے کوفتے کے اوپر سے گریوی ڈال دیں گے اور ہم تھوڑا سا اسے ڈیکوریٹ کر دیں گے فریش کریم کے ساتھ اور دھنیا پتی کے ساتھ تو دیکھیں اس طرح ہماری کوفتے ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور سافٹ بنے ہیں تو اسی طرح آپ بھی یہ بنائیے اور بتائیے آپ کی کوفتے کیسے بنے تو ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ تو آپ میرا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا اور بیل آئیکن بھی پیس کر دیجئے گا ڈیکس فور واشنگ